دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اگر اس کو بجٹ کہا جائے تو کم نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تمام لحاظ اور مروتیں جو ہے وہ ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ اس بجٹ کو پیش کیا گیا اور ٹیکسس کا اتنا بڑا ازدام جو ہے وہ تاجر برادی پر عام عوام پر اور سیلری پرسن پر ڈال دیا گیا ہے جو اس کو پورا نہیں کر سکتے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اور خاص طور پر حکومت میں موجود جتنی بھی سیاسی جماعتیں چاہے ایمکی ایم پاکستان ہو پاکستان پیپس پارٹی اور مسلمی لیگ نون یا دیگر جو جماعتیں وہ فوری طور پر اس بجٹ کو جو ہے وہ مسترد کریں کیونکہ اگر یہ بجٹ آپ نے پاس کر دیا تو یقیناً مہنگائی کا وہ عذاب آ جائے گا جس سے کوئی بھی شخص ایک وقت کی روٹی بھی جو ہے سب سے پہلے تو گورمنٹ نے بی آر کے حوالے سے ٹیکسس کا کہا تھا تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے وہ سلاب انہوں نے کنفرم کر دی ہیں کہ وہ سلاب جو ہے ہم پر لاغو کرنے جا رہے ہیں جس کی ویسے پندہ سے بیس پرسنٹ کا سالانہ جو ہے وہ ان پر جو ہے بجٹ بڑھ جائے گا دکنداروں کے پر ٹیکسس کا اور اس کے ساتھ ساتھ مہانہ بنیاد پر جو ہے وہ ٹیکسس کی شرح جو ہے وہ نافذ کر رہے ہیں جو یقیناً پاکستان کے شہریوں کے لیے تاجروں کے ل یہ ایک مشکل ترین فیصلہ ہوگا اور کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک دکندار جو ہے پندہ سے بیس پرسنٹ مہانہ جو ہے وہ ٹیکس پرے کرے یہ تمام چیزیں وہ ہے جو پاکستان میں انارکی کی طرح وہ تاجر برادری کو اور معیشت کو تباہی کی طرف لے کی جائیں گے کمل مسترد کرتے ہیں آپ بھی اس بجٹ کو جی انجومن تاجران کراچی اس کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ نیا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جا اور اس کو جو ہے وہ تاجروں سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ٹیکس نہ لگائیں ٹیکس لگائیں لیکن آپ مشاورت سے لگائیں آپ کو اربو روپے کا ٹیکس یا آپ کو اربو کھربو کا ٹیکس دیا جائے گا لیکن آپ کم از کم بیٹھ کے ان اس ٹیک ہولڈر سے بات تو کریں جو آپ کو ٹیکس پی کرنا چاہتے ہیں